سوشل میڈیا بیسٹ لاہور تم تیاری کرنو یہ عید کی چھٹیوں میں ایک اور آپریشن کرنے والے ہیں تم اسے تیاری ہونا سارے ہیں سب تیار ہو اچھا یہ دوسرا اچھا یہ ہماری سوشل میڈیا کی تیم بیسٹ پر جات ان کو غلط فہمی ہے نیوٹرلز کو غلط فہمی ہے کہ سوشل میڈیا اگر وہ تھوڑے لوگ پکڑ لیں گے تو سوشل میڈیا میں یہ بچ جائیں گے کوئی بچ نہیں سکتا کیونکہ سوشل میڈیا عوام کی آواز ہے یہ ہڑی یہ ہڑی یہ ہڑی اور یہ سارے کی جوڑے مالا جوڑے مالا میں سے بڑا کمال ہماری مارچ کے اندر زبرتہ شرکت کی تھی اس کے بعد پشاور پشاور مجھے کمزور نظر آ رہا ہے پشاور میں میرے بھائی میں کوئی کوئی جنون ختم ہوتا جا رہا پشاور میں مردان مردان میں مجھے توی جان نظر آ رہی ہے شاہ باش مردان آگے ہو جائے سوابی سوابی جی سوابی چنیوڑ ہے چنیوڑ 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 پنڈی ہے پنڈی میں سے پنڈی ابھی تک آپ کی پومس ہو نہیں جو میں چاہتا ہوں میں ایک نوجوان کو بلانا چاہتا ہوں ایک نوجوان کو بلانا چاہتا ہوں جس کا نام ہے ابتسام اب یہ سنو اس کو دیکھ رو یہ دیکھو چپ کر کے ذرا بس نوجوان کو دیکھو اگر یہ وہ جو مجھے قتل کرنے کے لیے جس کو تیار کیا تھا جو نوید جو جس کو تیار کیا گیا تھا مجھے قتل کرنے کے لیے اور دو اور بیٹھے ہوئے تھے بندوقوں والے اگر یہ اتسام اس کے اوپر آخری ملٹ پہ ہاتھ نہ رکھتا اس کی ہاتھ کے اوپر جب اس نے پستان پکڑی ہوئی تھی تو جو گولیاں اس کی وجہ سے ٹانگ پہ لگیں وہ سارے اوپر جسم میں لگنی تھی تو یہ ساتھ بھی یہ میری جان بچائی ہے میری نہیں اور بھی جتنے سنو سنو اور بھی جتنے اوپر کنٹینر میں گیارہ لوگوں کو گولیاں لگیں ساروں کو نیچے گولیاں لگیں کیونکہ اس کی ہاتھ کی وجہ سے اس کی بندوق نیچے گئی اور گولیاں ہم سب کے نیچے لگیں نہیں تو نہیں تو اللہ اللہ کو کیا منظور تھا لیکن اللہ نے اس کے ہاتھ سے ہماری جانیں بچانی تھی تو میں آج انتصام تمہیں وہ شخص سمجھتا ہوں دیکھیں دنیا میں جب بھی عام اس طرح کے حالات کے اندر کوئی بندوق نکالتا ہے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں آپ کہیں بھی دیکھ لیں لوگ بھاگ اپنی جان بچاتے ہیں کیونکہ لوگ نہاتے ہوتے ہیں تو بندوق جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے لوگ ڈٹھتے ہیں تو یہ نوجوان نے بندوق دیکھتے ہوئے جو اس نے کیا ہے یہ میں تو اس کو ہمیشہ یاد رکھوں گا اور اس کو قوم کو بھی ہمیشہ یاد رکھوں گا اچھا جی آپ اچھا جی آپ میں نے آپ کو اس رمضان کے جو ایک ایسا وقت ہوتا ہے عبادت کا وقت ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے عبادت کا اللہ سے قریب ہونا اللہ کیوں ہمیں کہتا ہے پانچ وقت نماز پڑھو کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ سارا وقت یاد رکھو کہ سب کچھ دنیا میں اس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ساری چیزیں اس کی مرضی سے ہوتی ہیں تو جتنا آپ اللہ سے اپنا رشتہ قریب کرتے ہیں یہ نوجوانوں میں یہ بات سنو اتنی آپ کی زندگی آسان ہوتی ہے ہمیں یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے یہ جو تکبر ہے اس کو اللہ سب سے بری انسان کی صلاحیت سمجھتا ہے کیونکہ تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر جیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں میں جیتا ہوں آپ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کیسکتے میں کھیلوں کی گراؤنڈوں میں دنیا کی ٹاپ کھلائیوں کے خلاف بیس سال اپنی زندگی میں کھیلا اور جتنا میں کھیلتا گیا مجھے اس چیز کا احساس ہونا شروع ہو گیا کہ انسان جتنی محنت بھی کرے جتنی کوشش بھی کرے جتنی بھی انسان کوشش کر لے وہ ایک لیول سے اوپر وہ نہیں جا سکتا اس کے بعد اللہ کی مرضی آ جاتی انسان محنت کرتا ہے میں سب سے زیادہ محنت کرتا تھا سب سے زیادہ ٹریننگ کرتا تھا پریکٹس کرتا تھا کیونکہ میں بیلنگ دونوں کرتا تھا بیٹنگ بھی کرتا تھا بورین بھی کرتا تھا تو باقی کھناڑیوں سے دگنی محنت کرنی پڑتی تھی لیکن جب میں اپنے رون پہ بھی پہنچ کے اپنی صلاحیت سب سے اوپر تو تب بھی مجھے ایک چیز کا احساس ہو گیا کہ میں جتنا بھی کرنوں ایک صدا کے بعد میرے ہاتھ سے پھر گیم چلی جاتی تھی میں آپ کو مثال لیتا ہوں ہمارا تھا لاہور میں سیمی فائنل ورڈ کپ کا ستاسی سیمی فائنل پاکستان فیورٹ تھی وہ ورڈ کپ جیتے کے لیے سب کا خیال تھا کہ پاکستان سب سے فیورٹ ٹیم تھی تو میں ہم سب سے پہلے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہم نے وہ ویسٹ انڈیز کو بھی ہو رہا جیا جو اس وقت کی سب سے بڑی سب سے طاقب بڑ ٹیم تھی اب سیمی فائنل کے میچ سے پہلے میں اب رات کو سوچ رہا ہوں اور کیلپولیٹ کر رہا ہوں کہ اگر وہ اسٹریلیا کے خلاف بیج تھا میں کہا اگر وہ یہ کریں گے تو میں یہ کروں گا میں ساری اسٹریلیا ٹیم کو جانتا تھا کیونکہ میں اسٹریلیا کرکٹ کھیل کے آئے تھا ان کی لیگ شیفیڈ شیلٹ کھیل کے آئے تھا تو میں ان کے سارے کھلاریوں کو جانتا تھا تو میں سونے سے پہلے اپنے ذہن پہ ایکسسائز کر رہا تھا کہ جو بھی وہ اگر وہ وہ یہ موف کرتے ہیں تو میرے پاس یہ کھلاری ہے اگر وہ یہ کرتے ہیں تو میں یہ کروں گا تو سونے سے پہلے میں اس نتیجے پہ آ گیا کہ وہ جو بھی کریں تو میں ان کو حرا دوں گا یعنی میں اس نتیجے پہ سنیں آپ سنیں آپ تو میں ٹیکٹیکلی میں نے ہر چیز سوچی کہ میں نے کہا یہ کیسے جیت سکتے ہیں تو میں ذہن میں ساری جب ان کی میں نے طاقت کمزوری اپنی ٹیم جو وکٹ تھی لہور کی وکٹ تھی مجھے بڑی اچھی طرح وکٹ کا پتہ تھا کہ وہ کیسے کھیلتی ہے تو سارا کچھ جائزہ لے کے میں رات کو سنے سے پہلے آخری میری سوچ تھی کہ یہ ہمیں اب ہرا نہیں سکتے کیونکہ ہم ہر طرح ان کے اوپر آبی ہو گئے اب یہ سنے اگرے دن کیا ہوتا ہے اگرے دن جاتے ہیں میت سے پہلے جو ایک میرا کھراری ہوتا ہے اس کو انجری ہو جاتی ہے اب یہ میرے آت میں نہیں تھا اس کے بعد جب میت شروع ہوتا ہے تو ایک اس کے بیچ پہ دو کھلاریوں کی انجریز ہو جاتی ہیں اب یہ بھی نہیں میں نے سوچا تھا ہمارے وکٹ کیپر کے گین لگتی ہے وہ پچارہ باہر چلا جاتا ہے جو دوسرا وکٹ اس کی جگہ میاد آت کرتا ہے وہ کیسڈروپ بھی کر دیتا ہے بائیس بھی دے دیتا ہے پھر جو ہمارا سپینر ہوتا ہے اس کی گین پہ انگلی پہ گین لگتی ہے اس کی انگلی ٹوٹ جاتی ہے وہ نہ بیٹنگ کر سکتا ہے نہ بولنگ کر سکتا ہے اب یہ بھی نہیں میں نے سوچا تھا اس کے بعد ان کا جو دو نیوٹرل ٹاپ امپائر ہوتے ہیں وہ ان کی ایک ایسا فیصلہ کرتا ہے یعنی جس پیٹسمن کو آؤٹ دینا ہوتا ہے وہ نہیں آؤٹ دینا دوسرے کو غلط فیصلہ کر دیتا ہے وہ ہمیں اور رخصان ہو جاتا ہے سترہ اچھارہ رنس کا پھر جب میں ہم بیٹنگ کر رہے ہیں جب جیتنے والے پوزیشن میں پہنچتے ہیں تو وہ امپائر مجھے اس اس ٹائم پہ آؤٹ دیتا ہے کہ جس وقت ہم جیتنے والی پوزیشن میں آگئے تھے اب وہ بھی نہیں میں نے سوچا تھا تو کہنے اور وہ ہم میچ چودہ یا سترہ رنسے ہاتھ جاتے ہیں اب میں کہنی کہ آپ کو یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے سبق یہ ملتا ہے آپ کو کہ انسان جو بھی کر لیتا ہے آخر میں وہ چیزیں جو آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہوتی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی پھر اب آگے چلو یہ دس ستاسی اسے اگلا ورڈ کپ کھیلتے ہیں جو میرا آخری ورڈ کپ تھا اب سمی فائنل میچ ہو رہا ہوتا ہے یہ سنے ذرا مور سے نیوزلینڈ کے ساتھ برا سمی فائنل کا مہتور ہوتا ہے وہاں کا قانون تب تھا کہ اگر آپ دوسری بیٹنگ کر رہے ہیں اور بارش ہو جائے تو وہ میچہ بھار جاتے تھے وہ قانونی جیت ساتھا تو ہم دوسرے بیٹنگ کر رہے ہیں گھنے بادل آئے ہوئے صرف پانچ منٹ بارش ہونی تھی اور بیچ ختم ہم ہار کہتے ہیں تو وہ جیسے جیسے ہم جیتنا شروع کیا تو سارا جو بھرا ہوا تھا سٹیٹیم نیوزلینڈ میں میچ تھا سارے اب اسپان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اب بارش شروع ہو گئے وہ تھوڑی سی بوندہ فاندی ہوتی تھی وہ امپائر جاتا تھا باہر نکل لیں کہ بارش ہو جاتی تھی پھر وہ تھوڑی سی بونپائر جاتا پھر وہ وہ کہتا تھا باہر جاتا سارا کراؤں دعائیں کر رہا تھا کہ اب بارش ہو تو وہ بارش نہیں ہوتی تھی پندرہ منٹ میچ کے بعد بارش شروع ہو اور ڈیڑھ دن بارش چلی کہنے کا مستق یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا سو اسی جو اب تکبر کرتے ہیں کہ میں جیتا ہوں یہ اللہ کی مزی کے بعد کوئی جیت نہیں سکتا اس لیے تکبر سنے سنے اب سنے دیکھیں اب سارے کہتے ہیں کہ جناب ساری جماعتیں آپ کے خلاف ہیں آج الیکشن کمیشن آپ کے خلاف ہے اور جو نیوٹرن ہے وہ بھی آپ کے خلاف ہیں نیوٹرن نہیں ہے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے الیکشن میں دھانلی بھی کر رہی ہے انہوں نے آپ کو جیتنے بھی دینا اور پکڑ تکڑ ہو رہی ہے اس وقت جو تحریک انصاف کا کوئی سامنے آتا ہے اس کو پکڑی جیل میں ڈال دیتے ہیں تین ازار ہمارے تین ازار کارپنوں کو جیلوں میں ڈال دی ہے خوف بھلایا ہوا ہے کہ ابھی جناب یہید کے اوپر عمران کے بھاکے چھوٹیوں پر یہ حملہ پھر سے کرنے والے ہیں وہ اور اوپر سے سنے تین سنے سنے اور یہ کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران کے اوپر کٹا ڈال دیا ہے لیکن لیکن یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ اوپر سب سے بڑی سوپر پاور بیٹھی ہوئی ہے وہ جب وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو شکاست نہیں دے سکتی جب جنگ برد تین سو تیرہ مسلمان حرب کے پاس تلوار نہیں تھی کئی انہیں ڈڑھنے پکڑے ہوئے تھے جنگ برد میں یہ سن لیو ان کے ایک ہزار فوجی اوپر سے گھوڑے گھوڑے گھوڑی سوار جدید ہتھیار ایک ہزار تو کس نے سمجھا تھا کہ وہ جیت جائے گے جنگ خندق میں دس ہزار فوج لے کے آئے مسلمان تھوڑے سے تھے اور جیسے مسلمان اللہ نے ان کو وہاں سے بچایا ایک آندھی تو وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے مکہ کے قریش کی اب یہ ہرا دیں گے ہم ان کو ایسی آندھی چلتی ہے ایسی تھنڈی ہواد چلتی ہے کہ وہ ساری کی ساری فوج پسپا ہو کے واپس چلی جاتی ہے تو یہ یاد رکھے کہ اللہ بھی ہے یہ ہمیں غلط فہمی ہے صرف اُن پر والا آپ سے چاہتا کہ اس پر ایمان رکھو یا کناب ادھو یا نستائین اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تیرے سی مدد مانتے ہیں اچھا اور اب سنو میری بات سنو اب سنیں 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 پانچ منٹ رہ گئے ہیں اس قدر ہم نے دعا کر دی ہیں اب میں آپ کو ایک بات آخر میں بات رکھتا ہوں دیکھو میرے نوجوانوں یہ یاد رکھنا کہ ابھی اس نے جو شروع میں اللہ کا کلام پڑھا تھا نجم نے جو بھی آپ سے پڑھا تھا کہ میں کیا ذرا تھا اور مجھے اٹھا کے اللہ نے آفتاب بنا دیا یا آفتاب کے اس یعنی وہ اس حروج پہ لے گیا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے سب نے ایک چیز سیچھنی ہے میرے سے ایک چیز صرف سیچھو کہ میں صرف کامیاب ایک وجہ سے ہو ادھر تک جو پہنچا ہوں ایک وجہ سے کیونکہ میں ایک آزاد انسان ہوں میں نے کبھی کسی کی غلامی قبول نہیں کی کبھی کبھی اس میں میں نے امان سنے سنے میں نے لا الہ الا اللہ میرے دل میں جب آ گیا تو میں نے کبھی کسی کو کسی کو یہ نہیں سمجھا کہ اس کے سامنے میں جھکوں گا یا اس اپنے ضمیر کا سودھا کروں گا یہ یاد ہے کہ جب آپ اپنے ضمیر کا سودھا کرتے ہیں پیسے سے یا خوف کی وجہ سے تو آپ لا الہ الا اللہ کے خلاف جاتے ہیں اللہ الحق ہے جب آپ رائے حق سے اترتے ہیں تو آپ اپنے ضمیر کا سودھا کرتے ہیں آپ شرک کرتے ہیں میری نظر میں آپ شرک کرتے ہیں اور وہ انسان کو چھوڑ رہا ہے انسان پر آ لیتا ہے بس ابھی اے پر دو منٹ رہ گئے جب آپ اس کا مطلب سمجھ جائے لا الہ الا اللہ یہ ایک فلسفہ ہے جس نے وہ مدینہ کے ان لوگوں کو عربوں کو جن کی حیثیت کوئی تھی ان کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے دنیا کی امامت کروائی یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ دو سوپر پاورز چاند سالوں کے اندر ان کے سامنے بھٹے ٹے گئی کیونکہ پاور ہے لا الہ الا اللہ آپ نے سمجھنا ہے ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے جھک جاتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر سارا فلسفہ ہے اور ایہ کا نعبد ہو وہ ایہ کا نستائی وہ ایک اور ترین کا لا الہ الا اللہ کہنے کہ اللہ صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور صرف تیرے سے مدد مانگتا ہوں کسی کے سامنے ہاتھ بھی بھلاتا یہ میں صرف آپ کو سنے ہی پہلے میں ختم کروں سنے میری بات ابھی ازان ہونے باری ہے تو ہم نے ہم نے دعا مانگ گئی ہے اللہ سے جو میں ہمیشہ میری پاکستان کی دعا ہوا آپ نے سب نے مانگ گئی ہے لیکن آپ نے سب نے یہ ایک چیز یاد رکھ لی ہے اللہ نے آپ کو اشرف المخروعات بنایا ہے سب سے عظیم مخروع نہ جانوروں کو نہ فرشتوں کو اجازت ہے ان کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ دو ان کے راستے ہو رائے حاق پہ رہی ہیں ان طرح کیوں فرشتہ صلی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جانور وہ اپنے ان سب کے مضابق چلتے ہیں ان کو یہ جو انسانوں کو جو تاکت دیا ہے کہ آپ دو راستے ہیں اللہ ان کے راستے بلایا جن کو نعمتیں بخشی ان کے لیے جو اپنے تباہی کے راستے بچے ان کو نہیں دی آپ کو دی ہے اس کا مطلب آپ کو اللہ نے وہ موقع دیا ہے کہ آپ اسمان پہ بھی جا سکتے ہیں اور چھوٹیوں کی طرح زمین پہ بھی پھر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے اور اوپر جانے کا راز اوپر کی پرواز کا راز ہے لا الہ الا اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے راستے پہ چلے گے ان کا راستہ ہے آپ کی عظمت کا راستہ آپ جب نماز میں مانتے ہیں کہ اللہ سیدھے راستے میں لگا جب کو تنہیں نمد بکشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نمد بکشی اے لانے کہ وہ سب سے عظیم انسان ہوتے اور اس لیے کیونکہ انہوں نے جو بھی کیا انہوں نے حسان راستہ نہیں لیا مشکل راستہ لیا مشکل راستہ آپ کی عظمت کا راستہ ہے حسان راستہ آپ کی تباہی کا راستہ ہے آپ کچھ بھی نہ کریں بستر میں لیٹ جائیں کھانا پیائیں گھائیں تو آپ مر جاتے ہیں اب تباہ ہو جاتے ہیں آپ آسان راستہ لیں کیوں یہ بادشاہ تباہ ہوئی بادشاہ کیوں تباہ ہوئی کیونکہ بادشاہ کے جو بچے تھے وہ اتنی آرام میں پلے اتنی آسان زندگیاں تھی کہ وہ آج سے آج سے ختم ہو گئے جمہوریت کیوں آگے نکلی کیونکہ میرٹ کے اوپر لیڈرشپ آتی تھی یہاں خون کے اوپر آتی تھی جس طرح آپ یہ باقی جماعتیں دیکھ رہے ہیں ایک طرف صرف شریفی آسکتے ہیں دوسری طرف بھٹو اور زنداری آسکتے ہیں تیسی طرف ڈیزل کے بچے آسکتے ہیں چوتی طرف تو یہ ادھر سے میروں آسکتا ہے اس کے پاس آپ کو بہتر میروں کہ رفاہ آتھر میروں آسکتے ہیں تو آپ کی پارٹی میں میرٹ آئے گی جو آپ میں سے میرٹ کرے گا انشاءاللہ اوپر آئے گا دعا کرنے کیا کہنا تو میں بار بار پتھا رہا ہوں کیلئے ایک جمعہ کہتا ہوں کہ ایک اللہ نے انسان پیدا کیے دوسرے پتھا رہا ہوں کیا دعا کریں سارے ہاتھ اٹھائیں باہر پیجو باہر جو میرے ٹائگر بیٹھے ہوئے سب ہاتھ اٹھائیں شباش سوشل بیا عدف میں دھنگا نہیں ہے کوئی خوف کسی سے نہ رکھنا کوئی کچھ نہیں کر سکتے کسی کا اچھا کہتا بیٹھ جاؤ یہ کیا اچھا جی ہاتھ اٹھائے دعا کریں کہ اللہ پاکستان کو مدینہ کے ریاست کے حصوروں پہ ایک عظیم قوم بنا آمین اللہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے عدر اور انصاف پیدا کر آمین اور اللہ پاکستان کو وہ ملک بنا جدہ کوئی انسان بھوکا نہ سوئے رات کو آئے اور جو خاص طور پہ یہاں جو بیٹھے ہیں گجرات میں بھی یہ ہوتا ہے اور میرے یہ جو ہمارے پشتون ہیں اور خاص طور پہ قبائلی والے قبائلی راکو والے کہ ان کو کیونکہ وہاں نوکلیاں نہیں ملتی ان کو باہر باہر نوکلیاں ڈھوڑنے جانا پڑتا ہے بیوی پچھل سے دور ماں باپ سے دور تو ہم وہ پاکستان جاتے ہیں کہ اللہ ہمارا وہ پاکستان بنے اتنی خوشحالی ہو اس پاکستان میں کہ باہر سے لوگ پاکستان میں نوکلیاں ڈھوڑنے آئے آمین آمین آمین